سب سے پہلے ہم بات کریں اس کاری کے انجن کے حوالے سے تو اس کاری میں آپ کو 1KZ انٹر کولر تربو سموک لیس انجن جو ہے اس کاری کا آپ بیو دیکھ سکتے ہیں اس کاری میں آپ کو ایک ڈسپلی بھی انسٹال ملے گا اسلام علیکم ویورس مدنی تاہیر حاضر ہے آپ کی خدمت میں آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج آپ کے ساتھ میں جو گاڑی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ٹیوٹا کی پرادو ٹی زیڈ گاڑی ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت گاڑی ہے صاف ستری حالت کی گاڑی ہے دوستو اس گاڑی کی جتنی بھی ڈیٹیل میرے پاس اس وقت موجود ہے میں آپ کے ساتھ اس کے مالک کا رابطہ نمبر قیمت سمیت شیئر کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ویور ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ایسی نیو ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلی کی پہنچ سکیں تو دوستو یہ گاڑی ٹیوٹا پرادو ٹی زیڈ انیس سو چھانوے موڈل ہے سب سے پہلے ہم بات کریں اس گاڑی کے انجن کے حوالے سے تو اس گاڑی میں آپ کو ون کے زیڈ انٹر کولر ٹربو سموک لیس انجن جو ہے وہ انسٹال ملے گا تین ہزار سی سی کی اس گاڑی کے انجن کی کیپیسٹی ہے گیر یعنی کہ ٹرانس میشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آوٹومیٹک اس گاڑی میں آپ کو ٹرانس میشن مل جائے گا گاڑی کا لک انتہائی شاندار ہے بہت خوبصورت گاڑی ہے اور کلر اس گاڑی کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلور ہے اور کافی صاف سترا گاڑی کا کلر ہے دوال اے سی گاڑی میں آپ کو انسٹال ملے گا انٹیریئر کا اس گاڑی کا آپ ویو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ صاف ستری حالت کا اس گاڑی کا انٹیریئر ہے دوستو انٹیریئر کلر بھی ایکسٹیریئر کے ساتھ میچنگ ہے اور سن روف اس گاڑی میں آپ کو انسٹال ملے گی سیٹس آپ کو کافی صاف ستری حالت میں ملے گی اور اس کے علاوہ ڈیش بورڈ بھی اچھی کنڈیشن کا ہے بیک میں اس گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک ویو اس گاڑی کا تو تین ہزار سی سی گاڑی ہے ڈوال اے سی گاڑی میں موجود ہے سیون سیٹر گاڑی ہے اور دو ہزار چھے میں اس گاڑی کو امپورٹ اور ریجسٹر کیا گیا ہے لاہور سٹی کی گاڑی کی ریجسٹریشن ہے بات کریں ٹائرز کے حوالے سے تو اس گاڑی میں جو ہیں وہ ریزنٹلی ہی نیو ٹائرز جو ہیں وہ انسٹال کیے گئے ہیں تو دوستو اب ہم آتے ہیں اس کے مالک کا رابطہ نمبر اور اس گاڑی کی قیمت کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ اس گاڑی کی مناسب قیمت مارکیٹ کے مطابق کیا ہونی چاہیے تو اس کے مالک کے مطابق اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ یعنی کہ قیمت ہے وہ ہے جی ایک کم چالیس لاکھ یعنی کہ انتالیس لاکھ اور پچتر ہزار روپے اور اس کے مالک کا جو رابطہ نمبر ہے وہ ہے جی صفر رپل تین پانچ چھے صفر پانچ چھے صفر دو یہ نمبر آپ کو میرے فیس بک پیچ پر بھی مل جائے گا جس کا لنک میری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو دوستو گاڑی اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو ان پر لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ